شہر میں چوری ڈکیتی کی نون سٹاپ وارداتیں جاری، سندر کے علاقے میں چور شہری سلیم کی موٹر سائیکل لے اڑے، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی شہر میں گندگی کے مسئلے کا حل نہ نکالا جا سکا، 9300 کلومیٹر لمبی گلیوں، سڑکوں پر کورا ہی کورا، لاہور کی خوبصورتی گندگی کے ڈھیروں میں چھپنے لگی گرین بیلٹس اور فوت پاتوں پر بھی کورے کا قبضہ، کلہ گجر سنگھ، گڑی شاہو، ریلوے روڈ کی ابتر صورتحال میرہ اسپتال کے اطراف اور پرانے علاقے صفائی کے منتظر شہر سے روزانہ پانچ ہزار ٹن کورا اٹھایا جاتا ہے نکافی مشینری کے باعث صرف نصف اٹھایا جا رہا ہے، کئی علاقوں میں بیک لاغ دس ہزار ٹن ہو گیا جی ایم آپریشن سوہیل انور کا مختلف علاقوں کا دورہ کہتے ہیں صفائی پر کوئی کتاہی یا غلطی برداشت نہیں آپریشن کی تکمیل تک تمام افسران فیلڈ میں رہیں گے لاہور میں کورا، حمزہ شہباز نے حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کچرے کے ڈھیر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تمام سویلین ادارے بیٹھ چکے ہیں ڈوبتی معیشت کو سہارا نہ دیا تو پشتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا جماعت اسلامی کا حکومتی ارکان کے گھراؤں کا اعلان ذکر اللہ مجاہد کہتے ہیں جاگ میرے لاہور موہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے پانچ مارچ کو بلال گن وحدت کالونی شہدرہ میں موہم چلائیں گے کرونا پھیلاؤں میں تیزی برقرار اموات اور مریضوں میں اضافہ ہونے لگا لاہور میں ایک ہی روز تیرہ مریض دم دھوڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو نئے کیس ریپورٹ پنجاب بھر میں مزید اٹھارہ حلاکتیں اموات کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی گورنمنٹ خواتین کالیج وحدت کالونی کرونا کیسیز پر بند کر دیا گیا فیصل آباد میں باون گجرات میں کتیس اور راولپینڈی میں چوبیس مریض سامنے آ گئے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر انسانیہ کی کاروائی چوبیس دکانیں اور ریسٹران سیل کر دیا گئے لاؤگ ڈاؤن میں پابندیاں ختم، ٹرین آپریشنز بھی بہتر ریلوے کا لاہور فیصل آباد کے لیے بند مزید دو ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ غوری ایکسپریس پانچ مارچ کو بحال کی جائے گی بدر ایکسپریس روٹ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ فاعل ہوگی غوری ایکسپریس چھے بچ کر پنتالیس منٹ پر لاہور سے فیصل آباد روانہ ہوگی بدر ایکسپریس صبح نو بچ کر تیس منٹ پر فیصل آباد کے لیے نکلے گی لاہور کے میگا پروجیکٹ کی تعمیر میں اہم پیش شفت گلاب دیوی ہسپتال انڈر پاس کے لیے ایک ارب اسی کروڑ اٹھارہ لاکھ اور شاہکام چاک فلائی اوور کے لیے چار ارب ارتیس کروڑ پر منظور چیرمن پی این ڈی بورٹ کے زیر صدارت اجلاس تین ترکیاتی سکیموں کے لیے سولہ ارب ترپن کروڑ کے فنڈز کی منظوری کریم بلوک انڈر پاس اور فلائی اوور کیسے بنے گا پنجاب حکومت کی تمام پلاننگ فلاپ پنجاب یونیورسٹین زامیہ نے حکومت کی دوسری درخواست بھی مسترد کر دی منصوبے کے لیے سات کنال ارازی دینے سے صاف انکار حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے یونیورسٹین زامیہ نے ماضی میں ایکوائر کی گئی تین سو کنال ارازی کا حساب بھی مانگ لیا تعلیمی داروں کے لیے مختص جگہ دیگر منصوبوں کے لیے نہیں دے سکتے یونیورسٹین زامیہ کا موقف چیف انجینئر الڈی اے عبدالرزاق چوہان کا کہنا ہے کہ جامعہ کے ساتھ ارازی کا معاملہ حل ہو جائے گا ارازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور نافذ کر دیا تجاوزات کیوں ہٹائیں باغوان پورا بزار کے تاجر آپے سے باہر بلدی آعظمہ کے عملے کوپریشن میں مشکلات عملے کو تاجروں کی جانب سے مضاحمت کا سامنا ہاتھا پائی انتظامیہ کا بھرپور جوابی ایکشن پندرہ دکانے سیل بیس کے شٹر اتار لیا گئے چار ٹرک سمان بھی کب سے ملے لیا گیا ریگولیشن افیسر دبیر وٹو کہتے ہیں تجاوزات مافیا سے اہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ڈیفنسی کے علاقے میں گھریلو ملازمہ کی خودکشی کا معاملہ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں لڑکی کی موت خودکشی قرار ترجمان پولیس کہتے ہیں جائے وکوا پر لگے کیمرو سے شواہد کا جائزہ لیا گیا سترہ سالہ ماریا کی آٹھ ماہ بعد شادی تھی موت کی وجہ کا حتمی فیصلہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد کیا جائے گا پولیس نے لاش ورسہ کے حوالے کر دی سینڈی تخابات کے لیے کل میدان لگے گا شباز شریف اور خاجہ عاصف اسلام آباد روانہ اتصاب عدالت نے لیگی رہنماؤں کو ووٹ کاس کرنے کے لیے اجازت دی پی ٹی آئی اور نو لیگ کے دیگر قیادت کا بھی اسلام آباد کا روح پنجاب کے نو منتخب سینڈر انتخابی عمل کے دوران پارلیمنٹ میں موجود رہیں گے قوم ضمیر کے خریداروں کو دیکھ رہی ہے عوام کو حکومتی پولیسیوں پر رائے دینے کا حق ہے پنجاب تبدیلی کے سفر پر گامزن ہے ڈیجیٹل پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں سینڈی تخابات میں حق اور سچ کی فتح ہوگی پی ڈی ایم کو تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے ہی غیر جانبدار ہے پاونی خصوصی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فردوس آشکہ وان کی پریس کانفرنس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ملازمین کے لیے اچھی خبر امرجنسی ساورسیز بے ترمیمی بل پنجاب اسمبلی سے منظور بل کے تحت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اب خود مختار ادارہ ہوگا ڈی جی ریسکیو کو صوبائی سیکرٹری کے اختیارات مل گئے ریسکیو ملازم گریٹ بارہ سے کارکردگی کے بنیاد پر ترقی کر سکے گا بل رکنے اسمبلی خدیجہ عمر فاروقی نے ایوان میں پیش کیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلا ہی کہتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ادارہ اب مزید پھلے پھولے گا عوامی خدمت کے مشن کو مزید آگے بڑھائیں گے چڑیا گھروں میں جانوروں کا ریکارڈ رکھنے کا پلان پنجاب میں گیارہ ہزار جانوروں اور پرندوں کو چپ لگائی جائے گی صوبائی وزیر جنگلی حیات سید سمسان بخاری نے چڑیا گھروں کے انچارج میں مایکرو چپ تقسیم کی منصوبے پر ایک کروڑ کی لاغت آئے گی پہلے مرحلے میں دس فیصد جانوروں کو چپ لگے گی شہر میں بہار قیامت پر میلہ سج گیا جلانی پاک میں ہر سو سکافت کے رنگ بکھر گئے جیل روڈ کو بھی دلہن کی طرح سجا دیا گیا برکی کمکموں نے جیل روڈ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے میلے کی تقریبات تئیس مارچ تک جاری رہیں گی موسیقی